بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس چینل سے آپ ڈیلی کار ریویوز دیکھ سکتے ہیں اور بڑے آسانی سے یہاں آپ کوئی بھی گاڑی سلٹ کر کے خرید سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم جس گاڑی کے ریویو کرنے جا رہی ہیں اس کا نام ہے سیلون کرولا ہے دوہزار چار موڈل ہے جس کے اندر آپ لوگ کو ٹو سی ڈیزل انجن ملتا ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ ایک ڈیزل کرولا ہے جو کہ برائے فروفت ہے اور دوہزار چار موڈل ہیں یہ گاڑی دوہزار چار میں دوستو سن میں ریجسٹر کی گئی ہیں جس کے ساتھ کمپلیٹ ریٹرن فائل ریجسٹریشن بک جبکہ ٹوکن ٹیکسز اپ ڈیٹیٹڈ ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو گاڑی کے جینوی نمبر پلیٹس گاڑی کے پرنٹ اور بیک دونوں پر موجود ہیں تو اگر ہم اورال گاڑی کے ڈاکومنٹ کے بات کریں گے تو ایٹھوزیٹ سارے ڈاکومنٹ گاڑی کے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں آپ خریدار ہے اور خریدنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مالک کا جو رابطہ نمبر ہے وہ ہم ویڈیو کے آخر میں آپ لوگ کو بتاتیتے ہیں اور اس سے پہلے ہم گاڑی کے پورے طرح ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو پر کوئی کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا تاکہ ساری ڈیٹیل بھی آپ لوگ کو مل سکیں اور اس کے بعد آپ مالک کا نمبر بھی جان سکیں تاکہ آپ کو گاڑی خریدتے ہوئی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور اس سے پہلے دوستو آپ سے یہ گزارش آئے کہ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو پر نہیں ہیں یا ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ بہل آئیکن کا بٹن نبا کے آل پر کلک ضرور کریں آل پر کلک ضرور اس لیے کرنا ہے تاکہ ڈیلی آپ کو جو ہے نئی نئی ویڈیوز جو ہے وہ مل سکیں تو اپنے گاڑی کی طرف آتے دوستو یہ ڈیزل کرولا ہے دوستو ویڈ کلر ہے آپ کو باہر سے یہ شاورڈ ملتی ہیں پر اندر سے یہ گاڑی پوری طرح اپنی خالت میں ہے اس کے سب سے پہلے دوستو ہم ایوریج کی بات کریں گے کیونکہ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے اور ہر آدمی جتنی بھی لوگ ہے وہ ایوریج کیو پر بہت زیادہ پوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو انہر نے ہم یہ چیز بتائی وہ یہ ہے کہ 18 کلومیٹر پر لیٹر آپ لوگ کو ڈیزل کے اوپر یہ مالج دیتا ہے جو کہ میرے خیال سے ایک بہترین مالج ہے کیونکہ دوستو آج کل مہران بھی اتنی 18 سے 20 کلومیٹر پر لیٹر آپ کو پیٹرول کے اوپر دیتی ہیں اگر آپ لوگ ڈیزل کو یعنی پیٹرول کے ساتھ کمپیر کریں گے تو ڈیزل کا مالج جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی آپ کو ملتی ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وسکاسٹی یعنی تھوڑی سی زیادہ رہتی ہیں اور یہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا ڈرائب جو ہے مزید زیادہ دیتا ہے یعنی اس کے استعمال کم ہوتی ہیں دوستو دوستو اس کے علاوہ اس میں آپ لوگ کو جو انٹیری ملتا ہے ماشاءاللہ سے بہت کل ای ون کڈیشن میں ہیں صاف سترہ بھی ہے اس میں لسی ڈی میوزک سسٹم ملتا ہے اور بہت کل زبردست سپیکر اس کے اندر ہم آلڈے انسٹال کی گئی ہے ڈیش بورٹ کی بات کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ہے اتنی نیٹ انکلنگ کڈیشن آپ کو بہت ہی کم گاڑی میں ملتی ہیں اور اگر دوستو گاڑی کی سیٹس کی بات کریں گے تو اس کے اوپر بلکل نیو پوشش کی گئی ہیں اور اس کے پرنٹ اور بیک دونوں سیٹس آپ کو ماشاءاللہ سے ای ون کڈیشن میں ملتی ہیں اور اگر اسی گاڑی کے ہم پرش میٹس اور اس کے چت یعنی روپ کی بات کریں گے تو یہ تینے چیزیں ماشاءاللہ سے کہیں بھی اس میں کوئی کام آپ لوگ کا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی بلکہ یہ ویل مینٹین ہے اور اس میں آپ کو مزید ایک بھی روپے استعمال یا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی گی اسی گاڑی میں دوستو آپٹر مارکیٹ سپیشل الارے انسٹال کی گئی ہے جبکہ آپ کو ہائی پروپائل کے ٹائر مل جاتی ہیں جس کے کرنیشن تقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ مزید آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چینج کرنا پڑے گا بہرحال آپ لوگ کو سال ڈیٹھ سال یہ مزید جو ہے وہ لاسٹنگ دے سکتے ہیں اب دوستو گاڑی کی باڈی کی بات کریں گے تو میکینکلی یہ باڈی ملکلی فٹ ہے اس میں کوئی من ایکسیڈنٹ نہیں ہوا جس کے وجہ سے گاڑی کی گھوڑے جبکہ اس کے مکمل سیل جس میں چاروں دروازے گاڑی کی بونٹ اور ڈگ کی شامل ہے یہ پوری طرح اوریجنل سیلوں میں ہے جس میں کوئی بھی سیل ڈیفج آپ لوگ بے کل بھی نظر نہیں آئے گا دوستو دوستو اوہرحال گاڑی کی جتنے ڈیٹیلز تھے جو بیسک چیزیں تھے وہ سارے میں نے آپ لوگ کو بتا دی ڈسکس کر دی اب آتی ہیں باری موبائل نمبر اور اس کی ڈیمانڈ کی طرف دوستو یعنی اس کی باری جب آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ لوگ کو بتاتا چلو دوستو کہ یہ ایک دس لاکھ اور پچاس ہزار روپے میں آپ حرید سکتی ہیں میرے خواہد سے آج کل ایکسلائی میں بھی آپ کو ایسی کوئی گاڑی نہیں ملی گی بلکہ دیزل میں بھی اس طرح کی کوئی گاڑی آپ کو نہیں ملی گی جو کہ دس لاکھ کی رینجم ہیں بلکہ دوستو میں آپ کو گرینٹی کرتا ہوں کہ اس میں آپ لوگ مزید انشاءاللہ کمی پیشی ملی گی چار سدہ ہیبر پختنخواہ میں اس وقت یہ گاڑی کڑی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں جبکہ موبائل نمبر آپ لوگ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں دوستو